لاہور میں ڈیفنس فیس سیون میں کار حادثہ قتل کی واردات نکلا وزیراعلا کی ہدایت پر مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل تحقیقات میں نئے اور سنتنی خیزن کشافات ڈرائیور افنان وائی بلوک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا پیچھا کر رہا تھا مقتول ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈھانٹا ملزم نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی کو ٹکر ماری گاڑی کی ٹکر سے حسنین کی کار ستر فٹ دور جا گری گاڑی میں موجود تمام چھے افراد جامحق ہو گئے وزیراعلا سید محسن نقوی کی ڈیفنس ٹرافک حادثے کی متاثرہ فیملی سے ملاقات دکھ اور افسوس کا اظہار وہ حادثہ نہیں قتل تھا پولیس کو شواہد مل گئے پولیس بغیر کسی دباؤ کے چالان پیش کرے گی انجاب حکومت متاثرہ فیملی کے ساتھ کھڑی ہے واقعے میں دباؤ ڈالنے والا ایک بلس افسر معتل کر دیا گیا محسن نقوی کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان ہم سب کو یہی پتہ تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہ بقاعدہ قتل ہوا ہے اس کی تمام حقائق ہمارے پاس آ چکے ہیں پولیس کے پاس باقی ایویڈنس بھی آ گئی ہیں یہ مرڈر تھا مرڈر کی دفاعات لگ گئی ہیں پولیس بلکل سپیسیفک ہو کے بغیر کسی کے پریشر کے چاہے دوسری فیملی کوئی بھی ہو کہ جتنی اثر رسوک والی ہو اپنا چلان پیش کرے گے کوئی پولیس والا ایک آدھا ملوث ہوا تھا بیچ میں جو دوسری سائٹ سے انفلونس ہوا تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل نہ ہوا نو مئی کی صورت میں خمیازہ بھگت نہ پڑا فیض آباد دھرنا عمل درامت کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری سپریم کورٹ اتنے سال کیس مقرر نہ کرنے پر ذمہ داری قبول کرتی ہے ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے اداروں سے غلطی ہوتو اسے تسلیم کرنا چاہیے فیفاقی حکومت نے فیصلے پر عمل درامت کیلئے کمیشن بنا دیا ہے امید ہے کمیشن دو ماہ میں کام مکمل کر لے گا کام ہم نے خود کیا ہے یہ کلھاڑی اپنے پاؤں پر ہم نے خود ماری ہے ہمارے ریزرفز بھی بڑھ گئے ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو گیا ہمارے ایکانوی بھی آگے بڑھ دی شروع ہو گئی اور ایک مثالی قسم کا ٹیمپو اور مومنٹم ملک میں بننا شروع ہو گیا انویسمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے صبح کا سانس لیا ملکوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اسی سے گزرے ہیں وہ اور جب ہماری باری آ رہی تو ہم پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو کرا دیا اور پھر کس کے حوالے کر دیا کس کے حوالے کیا جنہوں جو روپیہ کو بھی تباہ و برباد کر گئے ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں پھر قید بھی کارتے ہیں برے حالات ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہیں ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری پاکستان کی کرنسی مٹی میں ملا دی گئی اتنی مہمے عوام زندہ کیسے رہیں گے کاروبار کیسے چلے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کا لاہور چیمبر میں خطاب مجیشد بحالی کا روڈ میپ بھی دے دیا کہا انڈسٹری میں لگنے والی رقم کا نہ پوچھا جائے قوم کو جھوٹے خواب دکھانا بند کرنا ہوں گے ہمیں نہ کوئی کٹپٹلی قبول ہے نہ سیلیکٹڈ راج قبول ہے لادلہ اگر بننا ہے تو عوام کا لادلہ بننا ہے عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے اور صرف پر صرف عوام کے پاس یہ حق ہے کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم نہ بنائیں عوام مجھے موقع دیں مایوس نہیں کروں گا دن رات خدمت کروں گا بلاول بھٹو کا اپٹ آباد مجیالوں سے خطاب بولے پرانا طرز سیاست قبول نہیں کریں گے پرانے سیاستدان اب آرام کریں مسائل سے نکالنے کی لیے نئی قیادت چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر حکم امتنا میں بیس نمبر تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں حکم امتنا دیا تھا جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے جو دفعات لگی ہے اس پر سزائے موت ہو سکتی ہے اٹرنی جنرل نے جواب دیا امید ہے ایسا نہیں ہوگا جیل ٹرائل اوپن ہے کلوس ٹرائل نہیں اب جیل میں سماعت کے لیے بڑا کمرہ مل گیا ہے چیئرمن کو خطرے کے باعث جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے جسٹس میاں گل حسن نے کہا اگلی تاریخ پر فیصلہ کر دیں گے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ میں 21 نومبر کو سماعت ہوگی عدالت نے نواز شریف کی بیرون ملک سے واپسے پر اپیلیں بحال کی تھیں نواز شریف کو اتصاب عدالت نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی سابق وزیراعظم نے فیصلوں کو 2018 میں چیلنج کیا تھا وزیراعظم کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا پانچ گھنٹے طویل اجلاس معاشی اقتصادی صورتحال سرمایہ کاری کے امور پر غور کیا گیا اجلاس میں صوبائی وزراءالہ اور وفاقی وزراء شریک ہوئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی خصوصی شرکت آرمی چیف نے خطاب میں ملک کی ترقی اور سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی صوبائی اپکس کمیٹیوں کے اجلاس سے متعلق آگاہ کیا کنجاب کے محسن کا لاہور کو بڑا تحفہ وزیراعظم نے شادرہ فلائی اوور منصوبے کا افتتاح کر دیا دس ماہ کا منصوبہ صرف چھے ماہ میں مکمل ساڑھے آٹھ سو میٹر طویل دو رویا فلائی اوور ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں ہوگا یومیاں تین لاکھ لوگ مستفید ہو سکیں گے مجھناوالا سیالکورد شیخ اکورا کے شہریوں کے لیے لاہور پہنچنا بہت آسان ہو گیا لاہور کے مزید دو منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ گئے کیولری گراؤنڈ انڈر پاس پچیس نمبر کو کھولے گا بڑا چوک فلائی اوور کے لیے سات دسمبر کی ریڈ لائن آ گئی وزیراعلا کا علیہ صبح دونوں منصوبوں کا دورہ پیدل تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بھاری گارڈر انڈر پاس کی چھت پر رکھنے کا مشاہدہ کیا وزیراعلا نے کہا کہ منصوبوں کی تکمیل سے سگنل فری کارڈور مکمل ہو جائے گا پنجاب میں ہفتے کی چھٹی پکی نوٹیفکیشن بھی آ گیا لاہور گجنوالا اور گجرات میں تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے سیالکورٹ نارووال منڈی بہاودین حافظ آباد میں بھی ہفتے کو چھٹی ہوگی مارکٹیں جم سینما آفیسز تین بجے کھل سکیں گے لاہور میں اس موقع کے خاتمے کے لیے مسنوعی بارش کی جائے گی لاہور میں مسنوعی بارش 28 اور 29 نومبر کو ہوگی اسرائیل کا غزہ میں مسجد پر حملہ پچاس نمازی شہید متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے مسجد پر نماز کے وقت بمباری کی الشفاہ اسپتال کو بھی تباہ کر دیا جنوبی داخلی راستے سمیت متعدد شعبوں کو بموں سے وڑا دیا بارہ سو بیٹس پر مشتمل اسپتال مکمل طور پر غیر فعل چالیس روز میں شہادتوں کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ میں وقفے کا مطالبہ اسرائیل نے مسترد کر دیا کوئی پریشانی ہے یا بے چینی؟ ماجرہ کیا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹلین بلنکن چینی صدر سے ملاقات میں پریشان رہے اینٹلین بلنکن کی امریکی صدر کے ہمراہشی جن پنگ سے بات چیت میں شرکت امریکی وزیر خارجہ کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی نظر آتی رہی بلنکن کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا